درہت پر بیٹھا ہوا پرندہ کبھی شاہ کے ٹوٹنے سے نہیں درتا کیونکہ اس کا اطماد شاہ کی مضبوطی پر نہیں بلکہ اپنے پروں کی مضبوطی پر ہوتا ہے اس لیے زندگی میں سہارے ڈونڈنے کی بجائے اس پرندے کی طرح خود پر اطماد کرنا سیکھو کیونکہ سہارہ تو ایک دن ٹوٹ جائے گا لیکن آپ کا خود پر اطماد آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا آپ کے راستے میں کس طرح کی مشکلات آئیں گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہے یہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے میں جانتا ہوں کہ میں آسمان کا تارہ نہیں ہوں سفر مشکل ہے کٹھن ہے پر بیچارہ نہیں ہوں گرتا دیکھ کر مجھ کو جو ہنستے ہیں ہنسنے دو مشکل ہے منزل میری پر میں ہارا نہیں ہوں دوستو زندگی میں آنے والی مشکلوں سے نہ گھبراو کیونکہ مشکلیں ہمیشہ قابل لوگوں کے راستے میں آتی ہیں بیکار لوگوں سے تو وہ اکثر کترا کر گزر جاتی ہیں پست حوصلے والے تیرا ساتھ کیا دیں گے زندگی ادھر آجا ہم تجھے گزاریں گے جو مسکرا رہا ہے اسے درد نے پالا ہوگا جو چل رہا ہے اس کے پاؤں میں بھی چھالا ہوگا بینہ ٹھوکر کے انسان چمک نہیں سکتا جو جلے گا اسی دیے میں تو اجالا ہوگا دوستو پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو بھی راستہ دینا ہی پڑتا ہے اس لیے کرو جو تم کر سکتے ہو اور تب تک کرو جب تک تم کر سکتے ہو اور جب تم تھک جاؤ جب تم نہ کر سکو تو ایک بار اور ٹرائی ضرور کرنا زندگی میں کبھی بھی ہمت نہ ہارنا کیونکہ گچھے کی آہری چابی بھی تالہ کھول سکتی ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ گرنا اہم نہیں گر کر اٹھنا اہم ہے اہم یہ نہیں کہ آپ کتنی بار گرتے ہو اہم یہ ہے کہ آپ اٹھنے میں کتنی دیر لگاتے ہو جو سو بار گر کر بھی اٹھنے کی ہمت رکھتا ہے اسے کون گرائے گا اور جو کبھی ہار نہیں مانتا اسے کون ہرائے گا اگر تم وہ کام کرو گے جو آسان ہے تو تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی لیکن اگر تم وہ کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی امید آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی بس آپ ہی امید کو چھوڑ دیتے ہو ہواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں وقت کی شاہ کو میرے دوست ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا ہود ہی جلانا ہوگا